اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لئے حقیقت بین ناظرین کے لئے استفادے کے لئے سلطان العارفین برحان الواصلین الغوز المعظم شیخنا مولانا السید احمد الكبیر الہسینی الموسوی رضی اللہ عنہ کا ذکر جمیل بطور برکت اختصار کے ساتھ مختصر طور پر پیش کیا جا رہا ہے مشایخ دہر اور اولیاء اثر پر آپ کی عظمت و فضیلت درجہ ثبوت اور پائے تحقیق تک پہنچی ہوئی ہے چنانچہ صاحب تلیاق المحبین نے لیتا ہے کہ شیخ محمد خطیب علی حدادی کی رو مرو جب حضرت سید احمد کبیر رفائی علی رحمت رسوان اور دوسرے اولیاء اکرام کا ذکرہ آتا باپ حضرت شیخ رفائی کے فضائل و مناقب میں عربی اشار پڑا کرتے تھے جس کا اردو مفہوم یہ ہے ستاروں کی چمک نمک کا سورت سے کیا موازنہ سورت اور ستاروں کی درمیان بہت بڑا فرق لہذا اس سے بچوں کے تمہاری آنکوں کو اندک کہا جائے یا پھر یہ کہ تمہیں متکبر یا کمینا کہہ کے بکارا جائے سنیفیں موصوف لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادری دلانی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں شیخ رفائی کا ذکرہ آیا تو غوث عظم نے فرمایا یہ وہ شخصیت ہیں کہ پہلے دور کے لوگوں کی عادلار معلوم ہوتی ہیں جب تمہیں انہیں دیکھو گے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے بس بزرگی انہی پر ختم ہے اب زمانہ شاید اس کی مثال پیش نہ کر سکے مصنفِ مذکور ہی نے شیفہ الاسقام کے حوالے سے لکھا ہے بعض عارفین جمالِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتدار سے مشرف ہوئے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید احمد قبیر کے مراتب و صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں سید احمد رفائی علم و فضل کا عبادشہ ہے وہ اس کی ہدایت و رہبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مخلوق توجہ اور اصولِ اللہ سے برائیاب ہوگی اس کا سبب یہ ہے کہ وہ فنا اور فناول فنا باللہ ہے اور اس کا حال مقال سے بڑھ کر ہے یعنی وہ گفتار سے کہیں زیادہ کردار و عمل کا غازی ہے جس پر قیاس کرتے ہوئے انتاظہ لگائیں کہ ان کے فضائل و مراتب کتنے بیحد و بیمشمار اور روزِ روشن کے ماند آشار ہیں مگر اس مختصر سے وڈیو میں ان سب کو بیان کرنے کی کہاں گنجائش ہے یعنی اس مجموعیں خوبہ ہستی کے فضائل و مناقب حدود و شمار سے باہر ہیں کیونکہ ابھی یہ خوبی کا مکمل بیان نہیں ہو پاتا کہ دوسری سامنے آ جاتی ہے ان کی خوبیوں اور خاصیتوں کو سورت سے پوچھو کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھتا ہے اور اس کی درخشندہ عظمت و قرامت اظہر من شمس ہے حضرت سید احمد کبیر رفائی علی رحمت الرزوان کا نامی نامی اسمی قرامی سید احمد محیدین اور علوی مرتبت کے باعث کبیر بھی آپ کے نام کا جزب بن گیا انیت ابو لباس ہے اور لقب رفائی ہے اس لقب کا سبب اکثر کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ آپ کے جدی احمد سید حسن اصغر رفاعت العاشمی المکہ رفا کے لقب سے مشہور تھے تو بس اسی مناسبت سے آپ کا لقب بھی رفائی پڑ گیا جبکہ صاحبے توحفت الاولیاء وغیرہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے لقب بارگاہ رسالت ماب سرور کائنات صال اللہ علیہ وسلم سے انعیت ہوا ہے اس کا خلاصہ مندرجہ زیل کتب میں موجود ہے اور عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ آپ کے جدی مادری حضرت سیدنا رفی الدین کی نسبت سے آپ کا لقب رفائی ہوا یہ تو غیر موتور ہے آپ کے والد ماجد کا نام سید نور الدین اور دادا کا نام سید یحیاء ہے حضرت سید احمد رفائی علیہ رحمت الرزوان کے والدہ کا نام ام الفضل سیدہ صالحہ عائشہ بنت شیخ سیدی ابی بکر بن سید یحیاء ہے آپ حضرت امام حسن کے اولاد میں سے ہیں خرقِ خلافت آپ کو شیخ علی القاری الواسطین سے عطا ہوا تغفت العلیہ شفاء السقام براہین تریاق المحبین اور آجائبِ واسطہ وغیرہ میں لکھا ملتا ہے کیسے شیخ رفائی نے خلقِ خدا کی رہبری کے لئے مکہ معظمہ سے تشریف لاکر جب بسرہ کے قریب عمی عبیدہ کے مقام پر سکولت اختیار کی اور آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود زہد و ریاضت کا چلشہ دگر شہروں اور ملکوں تک پہنچ گیا پھر یہ خبر ہدایت اثر سن کر اس نعمتِ عزمہ کو غنیمت جانتے ہوئے اکثر علماء اکرام اور مشایخِ ازام نے بخلوصِ نیت بیعت کر کے حضرت سید احمد قبیر رفائی علی رحمت رزوان سے ظاہری و باطنی فیوز و برکات حاصل کی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے حیات میں سلسلِ رفائیہ کے خلقہ و مسلکین کے تعداد ایک لاکھ اسی ہزار تک پہنچ چکی تھی ان میں اکثر مشاہرین کے نامی نامی اسم اکرامی کئی قدوب میں مذکور ہیں حضرت سید احمد قبیر رفائی علی رحمت رزوان مذہبا شافی اور فقی کامل تھے آپ کی تصنیفات و تعلیفات بہت ساری ہیں مثلا تفسیر میں معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سورة القدر حدیث میں ہر روایہ علم تصوف میں طریقہ اللہ عالتہ اہل الحقیقت معاللہ بہجہ اور فقہ شافی وغیرہ میں شرح التنبیح حکم احزاب اور برحان الموید یہ آیت معمدہ اور معتبر کتابیں ہیں اس طرح آپ کی کل چھ سو باسٹھ کتابیں ہیں تاتاری جنگ میں عراق کے تبائی کے بعد چند کتابیں ہی دستیاب ہیں طریقہ عالیہ رفائیہ آپی ہی سے جاری ہے آپ نے مریدین و مطالقین کے لئے ذکر و اسکار کا ایک خاص طریقہ مقرر کر رکھا ہے جسے راتب رفائیہ کہا جاتا ہے امام الموارخین قطب مدینہ شیخ عبداللہ مطلی اپنی کتاب انوار احمدی میں اس کے حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں ایک روز قطب الاختاب سلطان العارفین سیدنا احمد قبیر رفائی اللہ حسینی اللہ رحمت رضوان اپنے اصحاب و مریدین کو معریفت و محبت الہی کی تعلیم و ہدایت دے رہے تھے ساتھ ہی بعض خلفاء کو حکم دے رہے تھے کہ ہر شب جمعہ اور شب دوشمبہ بعد نماز عشاء آدھی رات پر ذکر جہر و نفی و اسبات و جلی و خفی میں مشتول رہے دل و حضور باری کی جانی متوجہ رہے اور جب تک اس حلقے ذکر میں رہے انہیں دوشو کے ساتھ ذکر ہلاہی میں اگر تو شاہے تو ہر شب اسے تنہا پڑھ لیا کر تاکہ تیرا باطن چمک اٹھے حضرت سید احمد کبیر علیہ رحمت رضوان کی بیت اجازت کیا حوال و قیفیات مشایق کے اوزام کی کتابوں مثلا القول الجمیل وغیرہ میں کلاسہ وار تحریر ہے حضرت شیخ احمد کبیر علیہ رحمت رضوان کی تاریخ و نصب سے متعلق کتابوں میں مسکول ہے کہ آپ نے کہی ایک شیالیاں کی ان میں سے بہت سے بچے پیدا فے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بارہ بیٹے اور دو بیٹیاں تھی جن میں سے چار صحاب زادوں کے ذریعے آپ کا نصب جاری ہو کر مختلف ملکوں میں پہلا دب تاب کے آٹھ بیٹے اولاد کی دولت سے محروم رہے حضرت شیخ حیمد کبیر علیہ رحمت رضوان کے سب سے بڑے صاحب زادے سید صالح رفائی اپنے والد بزرگوار کی موجود کی خیم دنیا سے چلے گئے اور سید یحیع البخاری کے خوبے میں مدفور نہیں ان کے بیٹے سید محمد شب چون رفائی جانشین ہوئے جن کی نسل واسد بسرہ اور سبلیات میں خیل اختوئی ہیں دوسرے فرزن سید محمد مادنی سرار اللہ اور رفائی والد گرامی کے پردہ فرما جاننے کے بعد تخت سجاد کی ودولیت پر متمکن آپ کی قبر سعید مصر میں زیارت گائے عالم ہے آپ کے اولاد مصر شام سبلیات ومدینہ منورہ جمع اسطنبول اور ہندوستان کے شہر بمبئی وصورت وغیرہ میں موجود ہے سید ابراہیم نقیب رفائی ہیں جن کے بیٹے سید احمد سیاد رفائی سے آپ کا نصب خویزہ بوشہر وغیرہ میں معروف ومچھول ہے چوتھے فرزن سید علی سکران رفائی تھے جن کے بیٹے سید شمسان رفائی سے آپ کے نسلیں عراق وما ورا ونہر ہند و قندار وغیرہ میں پکری بھی ہیں مقیہ آٹھ فرزندوں کے اولاد مخوی حضرت سید احمد قبیر علی رحمت رزوان تریاغ سفینہ احمدی انصاب تالیبیہ الدورت روزت الانصاب خلاست الانصاب اور بحر الانصاب وغیرہ میں یوں ہی ہے آپ کے اولاد ایراق کے علاوہ ایسے تو دنیا کا کوئی حصہ آپ کے اولاد سے خالی نہیں ہے حضرت شیخ عمد قبیر علی رحمت رزوان کی کرامات و تصرفات کے شمار رہیں اور بہت ساری مشہور معروف کی ہیں حضرت عمر عبل فرج الفاروقی سے منقول ہے کہ ایک روز شہر واسد کے دریا کی کنار ہم میں سے اکثر لوگ حضرت سیدنا احمد قبیر رفائی کی امرا موجود تھے کہ اچانک آپ نے نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا مجھے یوں الہام ہوا ہے اے احمد اپنے جدی امجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جا وہاں تیرے لئے ایک سعادت بری نعمت و آمانت رکھی بھی ہے جب مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے عطا فرمائیں لہذا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آمدہ ہوں تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے اس صلی عبدالرزاق علیہ وسلم فوراں کھڑے ہو کر عرض کی جو کچھ ارشاد عالی ہو ہم کبھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتے بلکہ اس کی تعمیل کے لئے ہما وقت آنکھیں بچائے حاضی رہیں الغرض آپ وہاں سے لوگوں کے ساتھ عمی عبیدہ تشریف لائے اور اسباب سفر تیار کر کے حاضی میں اجاز ہوئے اب حج بیت اللہ کی ارادے تک کر لوگوں کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہوئے اور آپ لوگوں کے ساتھ سوئے حرم روانہ ہوئے حج جملہ عرقان و مناسق ادا کرنے کے بعد آپ زیارت نبی کے لئے حضر ہوئے اور برہنہ پا پیدل چلتے فے روز اقدس تک پہنٹے اس وقت کوئی نویہ ہزار سے زائد لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے حضرت شیخ عمد قبیر رفائی رحمت رضوان نماز عصر کے بعد حرم نبوی انکسار سے طوفہ سلام پیش کیا السلام علیہ کو یا جدی فوراں انعام وقرام کے طور پر آپ کو جواب ملا علی السلام یا والدی جسے حاضرین نے اپنے گانوں سے سنا سرور کائناس اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس درجہ شفقت ورحمت ہونے کے باعث فرط زوق شوق میں سید وہ کپ کپی کی قیفیت تاری ہو گئی کھڑے رہنے کا یارہ نہ رہا تھوڑی دیر بعد عبر شریف سے نسلی ہو کر نہایت انکساری سے ایک عربی ربائی پیش کی جس کا اردو ترجمہ یہ ہے اے اللہ کے رسول حجر و فراق اور دوری و مشجولی کے عالم میں اپنی روح کو اپنا نائی بنا کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لئے بھیج دیا کرتا جو میری طرف سے خاکیہ حرم چومنی کی سعادت حاصل کرتی تھی اور آج خسمت نیاوری کی اور خاکسار خود حاضر بارگاہ عالی ہو گیا ہے تو اپنا دائیں ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوب بارش نوازش و کرم تھی ابھی ربائی مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ خبر مبارک شک ہوئی اور موجزانہ طور پر سروری کائناس اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تحمد سورج کے معنی خبر مبارک سے باہر نکلا اور عزی شیخ رفائی نے فوراً اس کے بول سے لیے جس کی برکت سے آپ فوائد ظاہری اور کمالات باطنی کا مجموعہ بن گئے اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت وہاں بہت سے اصحاب فضل و کمال موجود تھے حضرت شیخ حیمد کبیر رفائی علیہ رحمت روزوان کی ولادت باسعادت جمعیرات ہی کی دن بوقت اثر اکثر مورخین کے بقول 22 جماد اول 578 ہجری کو عم عبیدہ کے مقام پر انتقال ہوا اور وہیں آپ روز مبارک زیارت گائے خلائق ہے حضرت شیخ حیمد کبیر رفائی علیہ رحمت رزوان کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور کرامتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم پھر کبھی عرض کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن پریز کریں اس وڈیو کو لائک اور شیئر کریں السلام علیکم